مسے، موکے وارٹس جلد کے اوپر بننے والے چھوٹے چھوٹے اُبھار ہیں جو اکثر بھورے اکالے رنگ کے اور دانے کی ماند نظر آتے ہیں مسے آموکے ٹیومر ایکینسر نہیں ہوتے بلکہ صرف جلد پر اُبھار ہوتے ہیں یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں ہو سکتا ہے طبی لحاظ سے مسے آموکے جنہیں انگریزی میں وارٹس کہا جاتا ہے تقریباً دس طرح کے ہوتے ہیں اور زیادہ تربے ضرر ہوتے ہیں لیکن بدنما نظر آنے کی وجہ سے ان کا علاج کرنا پڑتا ہے جلد کے اوپر کٹ لگنے آزخم بننے سے وائرس جلد کی اوپر کی تہہوں میں داخل ہوتا ہے اور انہیں تہہوں میں انفیکشن پیدا کرتا ہے جو وارٹس کی صورت میں نظر آتی ہے مسے وارٹس کئی شکلوں میں ہو سکتے ہیں چھالے آدانی کی صورت جلد کے اُبھار کی صورت میں کالے آبھورے رنگ کے دانوں کے گچھے کی شکل میں چپٹے آب الکل دھاگے کی مانند ابرے ہوتے ہیں ہلکی سوزش کا نتیجہ ہوتے ہیں کسی تندرست شخص کی جلد میں وائرس کے داخلے کا سری وقت کا پتہ چلانا ممکن نہیں ہوتا اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کا وائرس جسم میں کب داخل ہوا اور اس نے کتنے عرصے بعد مسے پیدا کیے عموماً یہ تندرست جلد میں داخل نہیں ہو سکتے اگر جلد پر کوئی خراش آ جائے اور خاص طور پر جب وہ گیلی اور گرم ہوتو وائرس کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں پر ہونے والے مسوں کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ مسے پیدا کرنے والے وائرس بھی شکل میں تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں بعض لوگوں کی جلد جسم میں ان اقسام کے وائرس کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے خون کے سرطان کی مختلف قسموں اور اس نویت کی دوسری سرطانی کیفیات میں مبتلا افراد میں مسے زیادہ نکلتے ہیں اگر کسی کو بار بار مسے نکل رہے ہوں یا وہ تعداد میں بہت بڑھ جائیں تو وہ اپنے جسم کے اندر کسی سبب کو تلاش کریں ممکن ہے کہ کسی جگہ سرطان ہو جو ابھی توجہ میں نہ آیا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بیماری متعددی ہے ایک سے دوسرے کو چھونے اقریبی تعلق اور کپڑوں سے بھی پھیل سکتی ہے وہ سویمن پول اور لانیڈریاں جہاں ہر طرح کے لوگ اور ان کے کپڑے آتے ہیں اس بیماری کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ لیہ سالام ہوتے ہیں علامات عام حالات میں ایک سادہ مسے کی کوئی علامت نہیں ہوتی جلد پر اگر کوئی ہلکی چوٹ لگے تو اس کے بعد مسے نکل سکتے ہیں کیونکہ چوٹ سے پیدا ہونے والی خراش وائرس کو جلد میں داخل ہونے کا راستہ دیتی مسے نمودار ہونے کے چند ماہ بعد اکثر اپنے اب گر جاتے ہیں ورنہ کسی خاص تبدیلی کے بغیر سالوں قائم رہتے ہیں ہتھیلی کے مسوں میں اکثر درد ہوتا ہے عام طور پر مسے ہاتھوں کی پچھلی طرف گردن کمر اور چہرے کے اردگرد ہوتے ہیں ناخنوں کے نیچے آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ مسے اپنے محل و قائم کی وجہ سے تکلیف کا باعث بنتے ہیں کبھی کبھار ایک چھوٹا سا باریک مسہ بڑا ہو کر جلد پر لٹک جاتا ہے جو آگے جا کر پریشانی کا سبب بنتا ہے مسے ہٹانے کے لیے مسوں کا بہترین علاج ان کو نکال دینا ہے زیادہ بہتر ہے کہ اب جلد کے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مسوں کا علاج کروائیں لیکن اگر آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو زیل میں دیے گئے ٹوٹکوں میں سے کوئی ایک ٹوٹکا باقائدگی سے استعمال کریں جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکے ایک اکھٹے سیب کا رس مسوں پر لگانے سے مسے جڑ سے گر جاتے ہیں دوھ پیاز کا رس مسوں پر باقائدگی سے لگانے سے مسے ختم ہو جاتے ہیں تین پاکستانی مورپنک اور بیری کے پتے ہم وزن لے کر بغیر پانی کے پیس لیں اگر پانی کی ضرورت ہوتو دہی کا پانی استعمال کریں دن میں تین سے چار دفعہ مسوں پر لگائیں مورپنک سفید والا نہ لیں چار خدر کا نو ستمبر کا کپڑا لے کر سرسوں کے تیل میں اچھی طرح بھیگولیں پھر اس پر ایک سو گرام گندھک اور دس سے بارہ صرف ہری مرش کی ڈنڈیاں رکھ کر فولڈ کر کے مزید تیل ڈالیں اور اس کے بعد جلالیں جب پور علف جل جائے تو تیل نچوڑ کر نکال لیں یہی تیل دن میں دو مرتبہ لگا لیں دس پندرہ دنوں کے اندر مسے جھڑ جائیں گے تقریباً ایک پاؤ تیل استعمال کریں تاکہ جلنے کے بعد نکل سکے پانچ اٹرنڈ کے تیل میں کپڑا بھیگو کر مسوں پر باندھنے سے مسے ٹھیک ہو جاتے ہیں چھے اے دھنیا اور تل پیس کر مسوں پر لیپ کرنے سے مسے ختم ہوتے ہیں سات چار ہفتوں تک کیسٹر آئل باقائدگی سے استعمال کرنے سے محفوظ اور مؤثر طریقے سے مسے ختم ہو سکتے ہیں آٹھ لوبان دس گرام ستر فارسی اور مرمکی بیس بیس گرام ہب الریشاداور سناک مکی تیس تیس گرام لے کر پیس لیں اور آٹھ سو گرام پھلوں کے سرکہ میں دس منت پک کالیں پھر چھان کر اس لوشن کو مسوں پر لگائیں ان اجزاء میں کوئی بھی جلد کے لیے مذر نہیں اگر لوبان اصلی نہ ہو تو اس نسخے میں لوبان کی جگہ پانچ گرام ایسد بیزو کا بھی ڈال سکتے دو ہفتوں میں مسے گر جائیں گے